ہیلو پھرنچ میرا رہا میں شائل سواگت آپ سبھی کا ہمارے جوگیسن بھی سائل چنم دوستو آپ لوگ کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے تو دوستو آج کی سیڈیم ہم بات کریں گے یوپی بورٹ ریجل دو ہزار بیس کے بارے میں ہم آجی سیڈیم دست کریں گے جیسا کہ آپ شروعی کو پتا ہے کہ یوپی بورٹ کی پریشہیں سماپت ہو گئی ہیں ایسے میں آپ چھا چھاتروں کو پرنام کا انتجار ہے تو اب آپ کا انتجار ہوا ختم کیونکہ ابھی تک لاکڈاؤن کی وجہ سے آپ کا مولیانکن نہیں ہو پا رہا ہے تو اب آپ کی ڈیٹ رکھ دی گئی یعنی کہ پچیس اپلیل سے آپ کا مولیانکن سرو ہونے جا رہا ہے تو اب آپ کا ریجل جلد ہی آئے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے میں آپ کو سٹھیک ڈیٹ بتاؤں گا کہ اس دن آپ کا ریجل آئے گا تو ویڈیو سرو ہوں گے اگر آپ ہم نے چینل میں پہلی بار رہا ہے تو چونکہ سبسکرائب ترکے بگل میں بیل آئیکن کو جو پریس کریں تاکہ ایسی ایجوکیسنل ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو سکے چلیو سو ویڈیو شروع کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آج کی 20 اپریل کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے کہ 25 مولیانکن شروع کرانے کی ہوئی تیاری حالات کا جاجہ لینے کے بعد جاری ہوں گے نردیش کورونا کی قرم 17 مارچ کو روکا گیا تھا مولیانکن یوپی بوٹ کے 56 لاکھ سے ادھیک بچوں کا ریجل پھشا ہے یعنی کہ اس کا مولیانکن شروع ہو گیا تھا جو کی 17 مارچ کو روک دیا گیا تھا کورونا وائرس کے قرم سبھی راجیوں میں لاگ ڈاؤن کر دیا گیا تھا اسی کی قرم 17 مارچ کو اس کا مولیانکن روک دیا گیا تھا اب جو ڈیٹ رکھی گئی ہے 25 اپریل سے اس کا مولیانکن شروع ہو سکتا ہے تو آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوپی بوٹ کی ہائی سکول اور انٹر کی کامپیوں کا مولیانکن 25 اپریل سے شروع کرانے کی تیاری ہمیں ہے ایسے میں 6 لاکھ سے ادھیک بچوں کو پرنام 10 جون سے پہلے گھوسٹ کیا جا سکتا ہے 20 اپریل کو سرکاری دفتر کھلنے کے بعد حالات کا جاجہ لیا جائے گا یعنی کہ اگر آپ کا 25 اپریل سے مولیانکن شروع ہوتا ہے تو آپ کا جون کے پہشٹ ویک میں ریجلٹ جاری کر دیا جائے گا جون کے پرثم سبتہ میں آپ کا ریجلٹ جاری کر دیا جائے گا اگر آپ کا 25 اپریل سے مولیانکن شروع ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں چونکہ مولیانکن یوپی کے سبھی 75 جلوں میں ہونا ہے اس لیے دیکھنا ہوگا کی کتنے جلے کورونا سے ادھیک پرابیت ہیں کی کتنے مولیانکن کے اندر ہارٹ سپورٹ میں ہیں اس کے بعد ہی کوئی گائیڈلائن جاری ہو سکے گی یوپی بورڈ نے اپنی تیاری شروع کر دی ہے مولیانکن کے اندروں کے لیے آوشک نردیش بنائی جا رہے ہیں سوتروں کے مطابعت اپ مکمانتری ڈاکٹر دینیش شرما بورڈ پر اچھا کا ریجلٹ ویلمبیت نہیں کرنا چاہ رہے ہیں مولیانکن کا کام پراتھمکتہ پر کرانے کی تیاری ہے گروو بار کو ویڈیو کنفرنسنگ سے انہوں نے منڈلی سنیوک سچھا نردیشکوں اور جیلا ویڈیو نردیشکوں کو بورڈ پر اچھا کی کام پیوں کا سرچی طریقے سے مولیانکن شروع کرانے کی تیاری کے نردیش دیئے تھے جیلا پرشاہ سن سے سمپرک کر مولیانکن کرنے والے سچھکوں کے پاش بنوانے کو بھی کہا مولیانکن شروع ہونے سے پہلے کیندروں کو سینیٹائز کرایا جائے گا سچھکوں کے لیے سینیٹائزر، ماشک وغیرہ بھی اگلپت کرائے جائیں گے گروپ تلی کی کامپیوں کا مولیانکن سروع مارچ سے پردیش کے دو سو پچھتر کیندرو پر شروع ہوا تھا لیکن کورونا کے قرآن 18iddرہ limbs کو روک دیا گیا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سولہ کو پردیش کے دو سو پچھتر کیندرو کا مولیانکن شروع ہوا تھا 18iddرہ头 کو پردیش کے دو سو پچھتر کیندرو پر مولیانکن روک دیا جیاء تھا یعنی کہ آپ کا کیول دو ہی دن مولیانکن ہوا تھا جو کہ کورونا وائلنس کے قرار اس مولی آنگٹون کو روک دیا گیا تھا تو یہاں پہ آپ آور دیکھ سکتے ہیں بورڈ نے بیس اپریل سے بلائے بیاسی ادھکاری کرمچاری بیس اپریل سے یوپی بورڈ میں بھی کام سروح ہو جائے گا سرکار کے آدیش کی کرم میں بیاسی ادھکاریوں اور کرمچاریوں کو روشٹر بنا کر بلائے گیا ہے سچیو نینہ سری وستو نے سبھی شکہا ہے کہ اپنے ساتھ پہچان پتر ایوم ویبھاگی آدیش کی پرتی ساتھ رکھیں گے تاکہ کاریالے آنے میں پریشانی نہ ہو سبھی کرمچاریوں کو ماشق لگانے ایوم سوسل ڈسٹنسنگ کا پالن کرنے کو کہا گیا ہے جو روشٹر میں سامل نہیں ہے انہیں گھر سے کام کرنے اور موبائل ایوم الیکٹرانک سادھنوں شکاریالے میں اس سے سمپرک میں رہنے کو کہا گیا ہے تاکہ آوشکتہ پڑھنے پر انہیں بھولایا جا سکے تو یہ تھی آج کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ اگر آپ کا پچیس اپریل سے مولینکن شروع ہوتا ہے تو آپ کا جون کے پہشٹ ویک میں یعنی پرثم شپتہ میں آپ کا ریلٹ جاری کیا جائے گا جیسے ہی کوئی بھی یوپی بورٹ کی طرف سے انفارمیشن آتی ہے تو میں آپ کو جرور انفارمیشن دوں گا آپ ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں اور بغل میں بیل آگا ہوں جو پرس کریں تھا کہ جیسے ہی یوپی بورٹ کی طرف سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کو جرور سوچ کروں گا جلیے دوست ہم ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو کے تدلے کے تھانس پور واشنگ جہن وندے بات